بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دی سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے اس سیشن میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں اور آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ ورلڈ میپ سیریز کے اوپر بیس کرتا ہے اور آج کے اس سیشن میں ہم پولٹیکل میپ آف افریقہ کو دیکھیں گے جی ہاں افریقان کانٹیننٹ کے عوالے سے آج کا ہمارا سیشن ہے اور آج کی اس سیشن میں ہم افریقہ کے پولٹیکل ایسپیکٹس کے حوالے سے اس کے میپ کو ڈسکس کریں گے افریقان کانٹینٹ is the second largest continent in the world دنیا کا دوسرا بڑا بڑا ریاضم ہے اس کے علاوہ اگر number of countries کی ہم بات کریں تو there are 54 countries in افریقان کانٹینٹ which are the highest number of countries in any continent اس کو black اور hottest continent بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو diamond اور gold کے حوالے سے 50% of production is produced in افریقان کانٹینٹ there are so many other interesting and informative things which are associated with افریقان کانٹینٹ جو کہ آج کی اس سیشن میں ہم cover کریں گے تو آپ نے اند تک ویڈیو کو دیکھنے ہے تاکہ آپ افریقان کانٹینٹ کی پولٹیکل ایسپیکٹ کے حوالے سے سارا زیادہ انفرمیشن grasp کر سکے سب سے پہلے ہم افریقان کانٹینٹ کو overall پورے ورلڈ میپ کی کونٹیکس میں دیکھیں گے تاکہ اس کی association ہمیں سمجھ آ جائے تیگر لینڈ بارڈیز اور وارٹر بارڈیز کے ساتھ کے association ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is افریقان کانٹینٹ تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم نورت کی طرف سے سٹارٹ لیتے ہیں تو this is the water body which separates افریقان کانٹینٹ from the European continent so and this is Mediterranean Sea یہ جو وارٹر بارڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ Mediterranean Sea ہے اور Mediterranean Sea سے جب ہم نورت کی طرف اوپر جاتے ہیں so this continent is called Europe Europe is the continent which is located in the north of African continent اس کے بعد جب ہم Mediterranean Sea سے سویس کنال کے ذریعے آگے آتے ہیں تو this is the next water body and that is Red Sea اور Red Sea is the boundary line between African continent and Asian continent یہ والے جو boundary line ہے یہ فرم ہوتی ہے Africa اور Asia کے بیچ میں اور Red Sea سے لے کر پھر یہ رسٹ آفتی جو area آپ کو نظر آتا ہے in the north east میں this is Asian continent so this is the second continent جو کہ افریقہ کے ساتھ جس کی association ہے اگر ہم افریقہ کی east کی طرف جاتے ہیں اس والے سائٹ کی اوپر تو یہاں پہ جو major water body ہے that is Indian Ocean جو یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے this is Indian Ocean اور Indian Ocean کو اگر ہم cross کرتے ہیں تو جو land body ہے that is Australian continent افریقہ کے اگر ہم south میں جاتے ہیں تو south میں southern ocean ہے اور southern most میں پھر انٹارکٹیکن region آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے اب ہم آتے ہیں افریقہ کے west کے طرف تو افریقہ کے west میں بھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارا region جو ہے یہ Atlantic Ocean ہے جو equator کے upward ہے یہ north Atlantic Ocean ہے اور جو equator کے downward یا southward ہے that is south Atlantic Ocean تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کے west میں جو major water body ہے that is Atlantic Ocean لیکن اگر ہم land body کی بات کریں تو افریقہ کے جو opposite میں Atlantic Ocean کے اس پار یہ south American continent ہے اس کے مختلف countries آپ دیکھ سکتے ہیں south American continent سے جب upward ہم جاتے ہیں north کی طرف اور یہ north American continent ہے تو اس طرح یہ والے جو major water bodies ہیں اور land bodies ہیں جو کہ افریقہ کے ساتھ associate کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے countries ہیں جن کی association کسی یا نہیں کسی طرح سے افریقہ کے ساتھ associated ہے تو یہاں پہ ہم Atlantic Ocean کو جب ہم cross کرتے ہیں تو یہ state of جبرالٹر ہے اور state of جبرالٹر کہ اگر آپ اس پار ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو Europe continent کا spend نظر آتا ہے پھر Mediterranean Sea اور پھر Italy آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں Greece یہاں آپ نظر آتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو Red Sea میں کچھ countries کی association ہے جو کہ Red Sea کے اس پار Middle East میں ہیں جیسے جارڈن ہے سعودی عربیہ ہے UAE ہے اور یمن ہے یہ والے جو countries ہیں یہ Red Sea کے اس پار ہیں تو ان کی ایک association یا نیبرنس بنتی ہے African continent کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو rest of the Africa is covered and surrounded by water bodies کوئی ممالک کی اتنی association نظر نہیں آتی اب ہم Micro Level کے اوپر African continent کو discuss کریں گے اور اس کی ہم discussion کریں گے مختلف parts میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ Africa کے کون سے جو parts ہیں جو کہ اس کے North میں آتے ہیں تو یہاں سے ہم start لیتے ہیں Western Sahara سے اگر ہم Western Sahara سے west سے east کی طرف آتے ہیں تو first country is Western Sahara then we have Morocco Algeria Indonesia Libya and Egypt اس کے بعد Sudan and South Sudan these are the countries which are located from west to east in the north of Africa اور اگر آپ سے کوئی پوشی ہے کہ North Africa میں کون کون سے countries ہیں so these are the 7 or 8 countries which are part of Northern Africa یہاں دوسرا question آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون کون سے country سے جو کہ African continent کے ساتھ associated ہیں اور جن کی boundaries جو ہے Mediterranean Sea کے ساتھ لگتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں Morocco is the first country then Algeria is the second country Tunisia is third country Libya and then we have Egypt so these are the 5 countries جن کی association Mediterranean Sea کے ساتھ ہے وحس سے اس کی طرف آتے ہیں تو Morocco Algeria Tunisia Libya Egypt east سے west کی طرف جائیں گے تو یہ ہوگی association Egypt then Libya then Tunisia Algeria and Morocco اس کے بعد Swiss canal آتی ہے اور Swiss canal کے بعد یہ والا area جو ہے یہ Red Sea ہے تو یہاں یہ بھی question آ سکتا ہے کہ Red Sea کے ساتھ کون کون سے countries کی boundaries لگتی ہیں تو یہاں دیکھ لیتے ہیں Egypt یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے دوسرا Sudan یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے تیسرا یہاں پہ country Somalia so these are another five countries جن کے borders Red Sea کے ساتھ لگتے ہیں so اسی طرح پانچ پانچ ممالک ہیں جن کی association Red Sea کے ساتھ بنتی ہے اور پانچ ہی ممالک ہیں جن کی association جو ہے Mediterranean Sea کے ساتھ بنتی ہے اور ایک ملک ایسا ہے چونکہ ان دونوں seas کے ساتھ جس کی مشترے کا boundaries ہے and that is Egypt Egypt اس سائٹ پہ Mediterranean Sea کے ساتھ بھی آتا ہے اور اس سائٹ بھی Red Sea کا پارٹ بھی ہے تو یہ ایک یونیک association ہے Egypt country کی اگر ہم چلتے ہی east ورڈ اور دیکھتے ہیں کہ east ورڈ کون کون سے countries ہیں جو افریکن continent کے ساتھ associated ہیں وہاں جانے سے پہلے ایک چار ممالک گروپ ہے جس ایریٹریا ایتھوپیا ڈیجوبودی اور سومالیا ان چار ممالک گروپ کو ہارن آف افریقہ کہتے ہیں چونکہ ان کی شکل اورنج کے ہارن کی طرح ہوتی ہے تو اس حوالے سے ان چار ممالک کو ہارن آف افریقہ بھی کہتے ہیں اور یہ چار ممالک eastern پارٹ کا حصہ بھی ہیں eastern پارٹ میں دیگر کون ممالک آتے ہیں تو یہاں سے ہم آتے ہیں کینیا اس کے بعد تنزانیا اس کے بعد مزمبیق دن مڈاگاسکر اور یہاں پہ سیشلس آئیلینڈز ہیں مارشیس ہے کناکرے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے زمباوے زمباوے کے بعد ملاوی زمبیا یہاں پہ یوگنڈا ہے اس کے بعد روانڈا اور برونڈی یہ سارے ممالک جو میں انڈرلائن کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے کنٹریز جو ہے یہ ایسٹرن افریقہ میں آتے ہیں یعنی افریقہ کے مشرق والی سائٹ پہ آتے ہیں اور یہ اس والے سے ایسٹرن افریقان کانٹیننٹ کا حصہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سودرن افریقہ میں کون کون سے کنٹریز آتے ہیں تو یہاں سے ہم جاتے ہیں تو نمیبیا اس کے بعد بٹسوانہ اور پھر یہ یہ والے جو ایریا ہے یہ سودرن افریقہ کلاتا ہے اور سودرن افریقہ میں جو کنٹریز ہیں یہاں پہ آپ کو نمیبیا نظر آتا ہے نمیبیا کے ساتھ بارڈرنگ کنٹری ہے بٹسوانہ یہاں پہ آپ کو سوازی لینڈ جسے ایس وطنی کہتے ہیں یہ چھوٹا سا ملک ہے اور ایک اور چھوٹا سا ملک ہے لسوتھو یہ لینگ لارڈ کنٹریز پہ ہیں اور پانچمہ ساؤتھ افریقہ ایٹسلف ہے تو یہاں پہ ہمیں کنٹریز نظر آتے ہیں جیسے انگولا ہے دیموکرٹک ریپبلک اف کانگو ہے دن وی ہف کانگو گیبرون انگولا اس کے بعد ایکویٹوریل گنی کیمرون اس کے بعد یہاں پہ سنٹر افریقہ ریپبلک اور چھوٹ اگر ان ملک کو یہاں پہ میں ہائلائٹ کروں تو آپ آسانی کے ساتھ انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ یہ والے کنٹریز جو ہے یہ افریقہ کے سنٹر میں آتے ہیں تو that is why these countries are called these countries are part of سنٹر افریقہ چارڈ سنٹر افریقان ریپبلک ڈیموکرٹر ریپبلک اف کانگو انگولا کانگو گیبرون یہاں پہ ایکویٹوریل گنی اور کیمرون یہ والے ممالک بستی افریقہ کے ممالک کلاتے ہیں اس کے بعد ایک ہی پارٹ ہمارے پاس بچتا ہے جو کہ ایمیننگ کنٹریز کے ہے تو یہاں سے وہ سٹارٹ ہوگا کمرون سے اس سائٹ پہ پھر یہ سیدھا ایٹلانٹیک اوشن سے اس پار جائے گا اور یہاں سے ماریشس سے ہوتا ہوا یہ والا جو ہے یہ پارٹ یہاں پہ آتا ہے چونکہ اس کی لوکویشن ویسٹ میں آتی ہے تو لہذا یہ ویسٹر افریقہ کلاتا ہے ان کے کنٹریز ہم دیکھ لیتے ہیں ویسٹ سٹے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں ماریشس دین مالی دین نائجر دین نائجیریہ اس کے بعد بینن بینن کے بعد ٹوگو ٹوگو کے بعد یہاں پہ گھانا نظر آتا ہے مرکی نفاسو دین آئیوری کوسٹ لائی بھیریہ گانیا سائیرالیون گینی بساؤ دی کیمبیا ان سینگال یہ والے کنٹریز جو ہیں جو کہ ویسٹ پارٹ آف افریقہ میں پائی جاتے ہیں تو اسی حوالے سے دیس کنٹریز آر کالڈ ویسٹرن افریقن کنٹریز افریقن کنٹریز کے ساتھ ایک اور ایسیشن بھی ہے کہ اس میں بہت سارے لینڈ لاکڈ کنٹریز بھی ہیں تو یہاں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں جو کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں لینڈ لاکڈ کنٹریز ایسی ممالک کو کہتے ہیں جن کی ایکسس جو ہے وہ سمندر کو نہیں ہوتی یہ والا جتنا بھی آپ دیکھیں یہ سمندر ہے تو وہ ممالک جن کی یہاں ایکسس ہے سمندر تک وہ تو لینڈ لاکڈ نہیں ہیں لیکن وہ کنٹریز جو ان کے پیچھے واقعے ہیں جن کی ایکسس نہیں ہے جیسے یہاں کے مالی آپ کو نظر آتا ہے اس کی لینڈ یہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اس کی ایکسس سمندر تک نہیں یہاں پہ نائجیریہ آپ کو نظر آتا ہے اس طرح کے کنٹریز جن کی ایکسسیشن سمندر کے ساتھ نہیں ہوتی تو انہیں لینڈ لاکڈ کنٹریز کہتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ افریقن کونٹینٹ میں وہ کون کون سے ممالک ہیں جو پکچر میں ہمیں نظر آتے ہیں جن کی ایکسس جو ہے وہ کسی آوشن تک نہیں ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ورس سے آتے ہیں تو مالی آپ کو نظر آتا ہے مالی کے بعد دیکھیں تو نائجیریہ کی کوئی ایکسس نہیں ہے سمندر کے ساتھ اس کے بعد تیسر نمبر پہ یہاں چارڈ کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے یہاں پہ ایتھوپیا کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے یوگنڈا کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے اس کے بعد روانڈا کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھیں تو برونڈی کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ ملاوی کی کوئی ایسوسیشن آپ کو نظر نہیں آتی اس کے بعد زمبیا زنباوے بٹسوانہ بٹسوانہ کے پاس یہاں پہ آپ کو لسوتھو بھی نظر آتا ہے اور سوازی لینڈ بھی نظر آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈیموکرٹر ریپیبلک آف کانگو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے یہ کنٹری نظر آتا ہے تو دیز آردھے کنٹریز جن کی ایسوسییشن جو ہے وہ جن کے پاس سمندر کی ایکسیس نہیں ہے اور دیٹیز وائی دیز کنٹریز آر کارڈ لینڈ لاگڈ کنٹریز جہاں پہ برکینا فاسو بھی ہے جو یہ والے ممالک جو ہے آراؤنڈ سکسٹین کنٹریز جن کی ایسوسییشن جن کی ایکسیس سمندر تک نہیں ہے اور یہ والے کنٹریز لینڈ لاگڈ کنٹریز ہیں افریکن کانٹیننٹ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے جو میجر لائنز ہیں ٹروپکس کی اور ایکویٹر کی وہ ساری کی ساری لائنیں افریکن کانٹیننٹ سے یہاں پہ گزرتی ہیں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جو ان میجر لائنز کے اوپر واقع ہیں ہم زوم کر کے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹروپک آف کیپری کون کو جو ٹروپک آف کیپری کون جو ٹوئیڈی 3 آئیڈے ہاف ساؤت آف ایکویٹر جاتی ہے جب ٹروپک آف کینٹر ٹروپک آف کیپری کون ٹوئیڈی 3 آئیڈے ہاف ساؤت آف ایکویٹر پائی جاتی ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ پیسیفک کونٹین کے بعد ایٹلانٹک کونٹین سے گزرتی ہے اور سیدھہ افریکن کانٹیننٹ میں آتی ہے تو فرسٹ کنٹری یہاں پہ جو نظر آتے ہیں اس کے بعد اس کے آگے والا کنٹری یہاں پہ ہے بھٹسوانا بھٹسوانا کے بعد تیسرا کنٹری ہے ساؤتھ افریقہ فورتھ ون اس موزمبیک اور فیفتھ ون اس مڈاگاسکر سو دیز آر فائیو کنٹریز جن میں سے ٹروپک آف کیپریکان گزرتی ہے جن کا تعلق افریقان کانٹینٹ سے ہے اب ہم اپورڈ آتے ہیں ایکویٹر کی طرف تو ایکویٹر کیلئے یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے یہ ساؤتھ امریکن کانٹینٹ سے گزرتی ہے اور سیدھی یہاں سے گزرتی ہوئی افریقان کانٹینٹ میں آتی ہے تو سب سے پہلے ساؤتھ اومو ایڈ پینٹسی بھی ایک کنٹری ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ والا کنٹری ہے جن میں سے ایکویٹر گزرتی ہے ایکویٹر کے بعد ہم اوپر کی طرف جب نورت کی طرف جاتے ہیں تو 23.5 نورت آف ایکویٹر میں جو لائن پہ جاتی ہے that is ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کینسر میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو وستن سہارہ پہلے نظر آتا ہے اس کے بعد ماریشس is the second country مالی is the third country then Algeria is the fourth country Algeria کے بعد لیبیا is the fifth country نائجر is the sixth country and then ایجپٹ is the seventh country so these are the seven countries in african continent جن میں سے ٹروپک آف کینسر گزرتی ہے i repeat یہاں پہ ایجپٹ ہے لیبیا ہے اس کے بعد نائجر ہے Algeria ہے مالی ہے ماریشس ہے and وستن سہارہ ہے so these are the seven countries جن میں سے ٹروپک آف کینسر گزرتی ہے ایک اور امپارٹنٹ لائن ہے that is the line of پرائیم میریڈین اور پرائیم میریڈین بھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں سے گزرتی ہے یہاں سے آپ دیکھیں تو سپین سے نکل کے سب سے پہلا country نیچے آتا ہے Algeria اس کے بعد مالی مالی کے بعد برکین فاسو برکین فاسو کے بعد گھانا اور بھنٹوگو so these are five countries ان افریکن کانٹیننٹ جن میں سے پرائیم میریڈین گزرتی ہے یہاں پہ دو ممالک ایسے ہیں جن میں سے ٹروپک آف کینسر بھی گزرتی ہے اور ٹروپک آف اور پرائیم میریڈین بھی گزرتی ہے یہ Algeria اور یہاں پہ مالی یہ دیکھیں یہ دونوں لائن اس میں سے گزرتی ہیں تو یہ والا question important ہے یہ examination میں آ سکتا ہے کہ وہ کون کسی country جن میں ٹروپک آف کینسر بھی گزرتی ہے اور پرائیم میریڈین بھی گزرتی ہے اب ہم آگے چلتی ہیں دیکھتے ہی کچھ important organizations ہیں جو افریکن کانٹیننٹ کے ساتھ associated ہیں سب سے پہلے افریکن union important organization ہے major organization ہے اس کی formation ہوئی تھی اس کا نام چینج ہوا اور اس کو افریکن یونین قرار دیا گیا اس کو re-emergence ہوئی ہے 2002 میں بہت بڑی organization ہے افریکن continent کی تقریبا سارے ممالک اس کے روکن ہیں 55 countries ہیں اور اس کے علاوہ اس کا headquarters جو ہے وہ عدیس بابا ایتھوپیا میں بائے جاتا ہے دوسری important organization economic community of west african states eco واس 1975 میں 1975 میں یہ بنی plan ہے کہ وہ ایک introduce کرویں common currency eco کے نام سے اسی حوالے سے اس کے importance ہے third one is east african community EAC اور اس کے میمبران کی تعداد ہے seven fourth one is central african economic community ECAS اور اس کی foundation ہوئی تھی October 1983 1983 میں یہ بنی تھی اور اس کے میمبران کی تعداد ہے 11 اس کے fourth and last one is south african development community SADC اور اس کا جو headquarter ہے وہ گیبرون برسوانہ میں ہے اور اس کے میمبران کی تعداد ہے 16 that comes to the end of this session آج کا session اپنے اختتام پہنچا south african continent کے physical feature کے حوالے سے میں next ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوگی اللہ حافظ